ابھی کچھ زمانہ پہلے ایک عالم گزرے ہیں حکیم محمد جوہر تنتانوی تنتانوی دونوں تو آئے تنتانہ جگہ ہے مصر میں جیسے تہا جگہ ہے حکیم محمد جوہر تنتانوی اس نے سولے جلدوں میں تفسیر لکھی اس کا نام ہے تفسیر جواہر اور قرآن فی تفسیر الفلسفت والاسلام ہمارے استاذ کتنے بڑے آدمی ہیں دیکھو اس میں لکھ رہا ہے محرانہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس نے ایسا لکھا ہے جیسے قرآن مجید سائنس کے لئے آیا ہوگا آگے محرانہ نے قصہ نہیں لکھا قصہ ہی ہوا ہے کہ جب حضرت مصر تشریف لے گئے تو جوہر تنتانوی سے ملاقات ہوئی آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے تفسیر غلط لکھی اور آپ نے بہت زیادتی کی اس نے کہا اچھا اس میں بحث کر سکتے ہو فرمایا کئی گھنٹے تو مفسر تنتانوی نے علماء کو جمع کیا شاگردوں کو جمع کیا شہر کو جمع کیا بہت بڑا سٹیج لگایا آپ نے تفسیر لا کر کے سب علماء میں تقسیم کی اب محرانہ کو کہا حضرت نے تقریر شروع کی جب آپ نے تقریر کی تقریر کے دوران وہ بیچ میں کڑا ہو گیا اس نے کہا لَسْتَ بِعَالِمِنْ هِنْدِيَ بَلْ أَنْتَ مَلَكٌ مُنَزَّلُ مِنَ السَّمَائِ لِيْسْلَحِي آپ کو ہندوستانی عالم نہیں لگ رہے فرشتہ ہیں جو آسمانوں سے میری اصلاح کے لیے آیا ہے حضرت نے اور ان کے مواطن بتائے کئی مقامات بتائے تو وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا وَاللَّهِ الَّذِي بِالْإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ الْآَنَ اَفْحَمُ وَمِنْكَ مَانَا حَضَ الْحَدِيثِ آج میں اس حدیث کا صحیح مطلب سمجھ گئے مولانا کی کل ڈھائی سو کے قریب اعتراضات تھے تفسیرِ جواہر پر تن تانوی مصری کی ان میں سے ڈیر سو کے متعلق اللہ مجوہر تن تانوی نے وہیں کہ وہیں اعلان کر دیا کہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور سو کے لیے مولانا سے وقت مانگا کہ میں اس پر آپ سے بات کروں گا آپ نے فرمائے میں حاضر ہر وقت حاضر حضرت کا علم بہت ہی نقد اور حاضر ہے لیکن چونکہ اس میں حضرت صاحب کا تفوق ہے تو سرے سے وہ قصے کو حضر کر دی اللہ حضرت کوئی ورہو پہ جھکان لگا لے ہمارے پاس تفسیر جواہر تن تانوی کی موجود ہے اس میں دو باتیں یاد رکھیں ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ موجودہ سائنسی تحقیقات ایجادات اور یورپ کی تمام لیبارٹریاں جاپان اور امریکہ اور برطانیہ کی جتنے میزائل بم سب چیزیں ہیں ان سے متعلق فارمول قائدیں نکل کیے ہیں تو یہ فائدہ ہو گیا کہ علماء دین عموماً انگریزی نہ جاننے کی وجہ سے ان چیزوں سے بے خبر رہتے ہیں شیخ نے عربی میں منتقل کر لیا تو آسان ہو گیا یہ بات تو بالکل صحیح ہے لیکن ایک بات خطرناک آگئی وہ یہ کہ وہ تقریباً سائنسی ایجاد کو آیت کا محضات بتاتے ہیں کہ یہ ایجاد اس لیے ہوئی ہے کہ یہ اس آیت سے معلوم ہوا ہے مورانا کا اشکال اس پر یہ تھا کہ سائنسی ایجادات جو آج ہے سو سال بعد میں بدل جائے گی جو سو سال پہلے تھی آج بالکل غلط ثابت ہو گئی ایسی صورت میں قرآن کی تفسیر میں رد و بدل واقع ہو جائے گا آپ کو اس میں افراز اور افراب کے جملے لگانے دیں کہ اس وقت جو تحقیق ہے سائنسی اس سے یہ شولہ پڑھ رہا ہے آپ نے ایند میں صداق کتاب اللہ کا بنایا ہے جو غلط طریقہ ہے اور ان قریب سو سال دو سو سال بعد آپ کے اس مفہوم کی غلطی ثابت ہو جائے گی ماذا اللہ ایسی صورت میں لوگ کہیں گے کہ قرآن تبدیل ہو گیا جبکہ یہ آپ کے اپنی تحقیقات ہے اس پر وہ رضا مند ہو گیا کہ مجھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے اور میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں کیونکہ عالم بہت بڑا دیتا ہے کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں تو آپ میں سے بیشتر علماء فضلاء بہت مشکل سے اس کو سبجھیں گے سولہ زخیم جلدے ہیں وہ ساتھ ستری تحقیق کے ساتھ شاہر ہیں ہمارے عزرت موران صحیح صباح صن مرہوم مجھ سے لے گئے تھے دو سال بعد مجھے واپس کیا اور مجھے کہا کہ یہ تو آپ سے سبکن پڑھنا پڑے گئے مجھے بھی اس سے مناسبت اس لیے ہوئی کہ میں نے حضرت بنوری سے مجلس میں ان کی باتیں بہت زیادہ سنی ایک ایک صورت پر مہانا کا تفسر آتا ماشاءاللہ ایک ایک آیت پر تفسر آتا ان کو یاد تھا اللہ اکبر مجھے بھی اس کے لئے 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 م